قیامت کی ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ ہے ایک بہت بڑی جنگ حدیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صرف تین دن کے اندر دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اگر ایک خاندان کے سو افراد ہیں تو اس میں سے صرف ایک بچے گا اور نینانوے جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار قیامت کی علامات کے بارے میں جاری ہے جس میں ہم نے امام مہدی سے آغاز کیا تھا اور قیامت قائم ہونے تک جو جو بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے قیامت کی ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ ہے ایک بہت بڑی جنگ اسے اگر ایٹمی جنگ بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ جس پیمانے کے اوپر تباہی کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی جو ہے وہ یقیناً کسی ایٹمی جنگ سے ہی ممکن ہے اور انتہائی کم عرصے کے اندر یعنی تباہی تو بہت بہت بڑے پیمانے پر تاریخ میں ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر ایٹمی جنگ نہ ہو تو اس تباہی کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے ایک لمبی جنگ چاہیے مہینوں پر محیط ایک جنگ چاہیے لیکن احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صرف تین دن کے اندر دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی دنیا کی تباہی اتنی طویل ہوگی یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا تباہ ہوگی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑے گا اور وہ لاشوں کے اوپر سے گزرتا گزرتا دیکھتا 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 لاشوں کو گزرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ تھک کر گر جائے گا اور جہاں وہ گرے گا تو وہاں پر بھی لاشیں ہی ہوں گی یعنی وہ انسانوں کی لاشوں کے اوپر ہی گرے گا اگر ایک خاندان کے سو افراد ہیں تو اس میں سے صرف ایک بچے گا اور نینانوے جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے اور اتنی بڑی تباہی جو ہے یہ صرف اور صرف چار تین دن لڑائی ہوگی اور چوتھے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا یعنی گویا کل ملا کے چار دن کے اندر اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ برپا ہو جائے گی تو یقینی بات ہے کہ چار دن کے اندر اتنے بڑے پر مانے کے اوپر تباہی جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے علاوہ ممکن نہیں ہے اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ جو ہے وہ قریب ہی نظر آ رہی ہے یعنی اس کو ٹالنے کی بہت کوشش کی جاری ہے بہت تحمل اور برداشت سے کام لیا جارہا ہے لیکن دن بہ دن دنیا کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے چلے جارہے ہیں وسائل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جارہے ہیں آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلے جارہی ہے ظلم اور نائنصافی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور مفادات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو وہ مکمل حدیث جو ہے وہ ہم سنتے ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی دکھا دی جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ کوفہ کے اندر جو ہے مقرر کیے گئے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ ایک دن ایک بہت تیز آندھی آتی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ قیامت آگئی قیامت آگئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر احرانگی سے بیٹھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کیسے آگئی قیامت تو اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ حالات یہ نہ ہو جائیں کہ وراست تقسیم کرنے کے مواقع ختم ہو جائیں گے یعنی وراست تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا وراست تقسیم نہیں ہوگی اور دوسرا مالِ غنیمت کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہوگی پھر ان دونوں باتوں کی وضاحت میں یہ مکمل روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا یعنی یوں سمجھ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اوپر جو عالمی جنگ ہوگی اس میں مسلمان جو ہیں وہ اور غیر مسلم جو ہیں وہ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو کر جنگ کریں گے اب ظاہری سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باقی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف رہیں جب عالمی جنگ لگتی ہے تو تمام ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں کوئی کسی کا دوست بنتا ہے کوئی کسی کا دشمن بنتا ہے اور اس سے لا تعلق رہنے والے جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے لیکن احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ لا تعلق رہنے والے ممالک جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے اور وہ دو گروہ ہوں گے ایک گروہ جو ہے ان کو مسلمان لیڈ کر رہے ہوں گے اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو یورپین ممالک جو ہیں یا رومی جسے کہا جاتا ہے وہ لیڈ کر رہے ہوں گے اب ان کے ساتھ ظاہری سے بات ہے کہ اس وقت موجودہ جو سپر پاور ہیں جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ طاقتیں جو ہیں وہ رومیوں کے ساتھ ہوں گی اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی اور بلا آخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام کے تمام عیسائی بھی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور یہودی جو ہیں وہ صرف اکیلے جو ہیں وہ مخالب رہ جائیں گے اب یہ دیکھئے کہ یہ جنگ کیسے ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے وہ مسلمان یہ اہد کریں گے کہ بس ہم نے مر گئے تو شہید ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے یا فتح ہوگی یا شہید ہوں گے بہت سخت پہلے دن جنگ ہوگی لیکن فیصلہ نہیں دوسرے دن جنگ ہوگی فیصلہ نہیں مسلمان موت پر جنگ کریں گے تیسرے دن بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چوتھے دن سارے مسلمان پھر جو ہے وہ مل کر کافروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت کافروں کو شکست صدوچار کرے گا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے دن کچھ ممالک جو ہیں وہ جنگ میں حصہ لیں گے ان کو جب کوئی فیصلہ کن نتائج نظر نہیں آئیں گے تو دوسرے دن کچھ اور ممالک شامل ہو جائیں گے پھر فیصلہ کن نتائج نظر نہیں آئیں گے تیسرے دن کچھ اور ممالک جو ہیں مسلمانوں کے وہ شامل ہو جائیں گے اور بلا آخر جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان چوتھے دن ایک آواز ہو جائیں گے اور ان تمام کو جو کمانڈ کیا جارہا ہوگا وہ ملک شام سے کمانڈ کیا جارہا ہوگا یعنی پاکستان افغانستان اور دیگر سعودی عرب اور یو اے ای اور دیگر ترکی اور جتنے بھی مسلمان دیگر ممالک ہیں قطر وغیرہ یہ سارے ایک ایک کر کے شام کے ساتھ الہاق کرتے جائیں گے اور جنگ میں شریک ہوتے چلے جائیں گے اور بلا آخر تمام مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ میں جب شمولیت اختیار کر لیں گے وہ چوتھا دن ہوگا مین جو فرنٹ لائن کے اوپر جو محاذے جنگ ہوگا جہاں پر سمجھ لے کہ جنگ ہو رہی ہوگی وہ فلسطین کا علاقہ ہوگا یعنی شام کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت میں لیکن شام میں اس وقت کے شام میں فلسطین جو موجودہ یروشلم ہے جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے وہ شامل ہے تو پتہ یوں لگتا ہے کہ فلسطین جو ہے یہی ایک بہت بڑا میدان جنگ بنے گا اور پھر جنگ ہوگی چوتھے دن جب سب مسلمان مل جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود درزی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح آتا فرما دے گا لیکن اس وقت اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ سو خاندانوں کے افراد میں سے نینانوے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوں گے ایک بچے گا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک بچے گا اسے کیا وراست تقسیم کرنی اور کیا اسے مالک نیمت کی خوشی ہونی تو یہ ان دو باتوں کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے یہ پورا واقعہ جو ہے ہمارے گوش گزار کیا ہے بہرحال یہ ایک فتنوں کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور تیزی سے حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں ہمارا یہ سلسلہ قیامت کی علامات کا یہ گفتگو جہو جاری رہے گی آئندہ اپیسوٹ میں ہم ایک اور بڑی علامت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے کسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ